اسلام علیکم ہم نے جو ہے ون فورٹی فور جو تھیں آیات کرنی تھی ون فورٹی فائف سے سٹارٹ کرنے کل کہہ دیجئے لا آجدو فی ما اوہیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہو کہ جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو اللہ یہ کہ وہ مردار ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو لا آجدو نہیں میں پاتا فی ما اوہیا اس بارے میں جو مجھے وحی کی گئی ہے مہر رامن کوئی چیز حرام آلہ تامن کسی کھانے والے پر یت آمو ہو جو سکھاتا ہو اللہ مگر یہ کہ این یا کونہ یہ کہ وہ میتہ تن مردار ہو او یا دامن یا پھر وہ بہایا ہوا جو ہے خون ہو مسفوہن بہایا ہوا او یا لہم کہتے ہیں گوشت کو یا گوشت کو خنزیر کا سور کا فَإِنَّهُ تُو بِشَكْ وَوْ رِجْسُنْ النَّا پَاكْ ہے اَوْ فِسْكَنْ اور فِسْكُوْ اُحِلَّ لِغَائِرِ اور فِسْكُوْ کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر زیبہ کیا گیا تو اُحِلَّ جو کہ اُحِلَّ زیبہ کیا گیا ہو لِغَائِرِ اللَّ بغیر اللہ مطبع اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام کے اوپر زیبہ کیا گیا ہو فَمَنْ نِتُرْرَ لیکن اگر کوئی مجبور ہے غیرہ باغن لیکن اس کے اندر جو ہے بغاوت کے اثار نہیں ہے بغاوت اس کی انٹینشن نہیں ہے اس کا ارادہ بغاوت کا نہیں ہے لیکن وہ مجبور ہے فَلَا آدِن تو وہی نا فرمانی کا ارادہ ہے نہ ہی وہ حد سے گزنے والا میں سے ہے فَإِنَّا تو بے شک اللہ تعالیٰ ربا کا بے شک آپ کا رب غفور غفور ہے رحیم ہے بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے مطلب اس آیے سے یہ بتایا جا رہا ہے عسو صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ ساری چیزیں حلال ہیں سوائے ان چیزوں کے نمبر ایک مردار نمبر ایک خون نمبر تری سور کا گوشت اور نمبر چار ایسی چیزوں کے مطلب اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے کوئی جانور زیبہ کیا گیا ہو تو یہ اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں حلال ہیں لیکن اللہ تعالی نے بتایا کہ اگر آپ ایسی سیچویشن کے اندر ہیں جس میں آپ کے پاس یہی چیزیں کھانے کے لئے ہیں مثلا مردہ یا خون یا خنزیر کا گوشت یا پھر ایسا جانور جس کے پر اللہ کے نام کے علاوہ نام کی لیا گیا ہو لیکن یہ کہ آپ مجبور ہیں آپ کی جان نکل رہی ہے اگر آپ نے کچھ نہ کھایا تو آپ مر جائیں گے تو ایسی سیچویشن میں آپ ان حرام کردہ چیزوں میں سے صرف اتنا تھوڑا سا لیں جس سے آپ کی جان بچ جائے تو ایسی سیچویشن کے اندر آپ کو رخصد دی گئی ہے اور ورنہ یہ چیزیں آپ کے لئے حرام ہیں وَعَلَى اللَّذِينَ خَادُ حَرَّمْنَا اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناہن والے جانور حرام کر دی وَعَلَى اللَّذِينَ اور ان لوگوں کے حادو جو یہودی تے حرمنا ہم نے حرام کیا قُلَّا ہر زِي زُفُرِن مطبع ہر ناہن والا جانور جس جانور کے ناہن تھے وہ جو تھے نا وہ حرام کر دی تھے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لئے ان کے گناہوں کی وجہ سے وَمَنِ الْبَاقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا وَالَيْهِمْ شُحُو مَاہُمَا اور گھائیں بکری کی چربی بھی بجس اس کے جو ان کے پیٹھوں میں اور ان کی آنتھوں سے لگئے اور ان کے اوپر چربی بھی حرام کی گئی یہودیوں کے اوپر کیا حرام کیا تھا جتنے بھی جانور جن کے ناہن تھے ناہن والے جانور حرام تھے دوسرا کہ چربی ان کے اوپر حرام کر دی اب جو بکری ہے اور جو گھائیں ان کے اوپر تو چربی ہوتی ہے تو ان سے رکھ سدی گئی ہے جسنا یہاں سے ہم پڑھ لیتے ہیں اور جن لوگوں نے یہودیے تک تیار کی ان پر ہم نے سب ناہن والے جانور حرام کر دیئے تھے اور گھائیں اور بکری کی چربی بھی بجس اس کے جو ان کے پیٹھ یا ان کی آنتھوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہا جائے تو اس کے لئے کوئی سزا نہیں ہے وہ دیکھ رہا ہے کسی اب گوشت کے اندر بھی تھوڑی سے لگی ہوتی ہے ہڈی کے ساتھ بھی لگی ہوتی ہے تو ایسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں لیکن یہ کہ جو چربی ہے وہ حرام ہے لیکن اگر کوئی گوشت کے اندر لگی رہ گئی ہے یا ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہوئی ہے یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزاوں نے دی تھی تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ایسی چیزیں ان کے اوپر حرام کر دیں ان کی جو چربی ہے ان دونوں کی گھائیں اور جو ہے بکری ہے اللہ ما حاملت مگر یہ کہ جو ریج ہے ظہور رہوما ان کی پیٹ پر آویل ہوا یا ان کی آنٹھوں سے لگی ہو آو مختالتہ بی عزمی یا ہڈی کے ساتھ لگی ہو زالی کا تو یہ اس وجہ سے جزائی ناہم بھی 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 بہجی ہیں مطلب ان کی بغاوہ کیونکہ سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی تھی یہ بدلہ دیا تھا فَاِنَّا لَسَادِقُونَ تو جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ بلکل سچ کہہ رہے ہیں فَاِنْ قَزَّابُقَا فِرَاگر وہ تمہیں جھوٹ لائیں فَاقُلْ تو ان سے کہہ دو رَبُّكُمْ تمہارا جو رَب ہے ذُرَّحْمَتِن رَحْمَتِ تمہارے جو کی جو رحمت ہے وَاسِعَ وَسِعَ وَلَا يُرَدُ بَاسُّهُ اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا وَلَا اور نہیں يُرَدُّ پھیرا جا سکتا بَاسُّهُ عذاب انِلْ قومِ مجرمین جو مجرم قوم ہے تو اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں اور جن لوگوں نے یہودیہ تک تیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیئے تھے اور گھائیں اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹ یا ان کی آنٹھوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزاؤں نے دی تھی اور یہ اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بلکل سچ کہہ رہے ہیں اب اگر وہ تمہیں جٹلائیں تو ان سے کہہ دو دیکھیں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو کہہ رہے ہیں یہ ہودیوں کو کہ اگر یہ تمہیں جٹلائیں تو پھر تم ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا جو دامن ہے وہ بڑا ہی رحمت اس کی جو رحمت ہے وہ بڑی وسیع ہے اور وہ مجرم جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ عذاب ضرور دیں گے ان سے عذاب نہیں پھرے گا ابھی جو انہوں نے کرنا ہے وہ کر لیں لیکن انڈ پہ جو ہے نا ان کا انجام جو ہے وہ پھر ان کو پتہ لگ جائے گا یہ جو مشرق لوگ ہیں تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے سایا انقریب کہیں گے اللہ زینا وہ لوگ جنہوں نے شریک ٹھیرایا ہوا ہے کہ اگر اللہ چاہتا ما شرقنا ہم نا شرق کرتے ولا اباؤنا اور نہ ہمارے اباؤ جداد شرق کرتے ولا حرمنا من شیعی اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھیراتے تو ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جٹلایا تھا تو اللہ طرح سوسط ہم سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو مشرق لوگ ہیں یہ آپ سے ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو ہم شریک نہ ٹھیراتے ہم نہ ہمارے باؤجداد شریک راتے نہ ہم کسی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی تھی جنہوں نے نہیں نہ مانا وہ ایسی باتیں کریں گے تو انہوں نے نہیں مانا ظاہر لی اور اسی طرح قضابہ جلتا ہے تھا اللہ دینہ ان لوگوں نے بھی من قبلی جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چک لیا کل حل اندکم من العلم تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے کل ان سے کہو حل کیا اندکم تمہارے پاس من علمی علم ہے جسے ہمارے سامنے تم پیش کرو تم نکالو اس کو یعنی اس علم کو اس سنت کو ہمارے سامنے لیکن نہیں تم پیاروی کرے مگر اپنے گمانوں کی تو میری کیا سرائیاں یہ کرتے ہیں تو اب اس کی تو تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو مشرک لوگ ہیں تمہارے ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کہ لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چک لیا ان سے کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو تم تو محض گمان پر چل رہو اور میری کیا سرائیاں کرتے ہو پھر کہ تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے وہی نا پھر کہ حقیقت جو ہے اللہ کے پاس ہے بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا لیکن اللہ تعالی نے اگر سب کو ہدایت ہی دینی تھی تو پھر انسانوں کو زمین میں رکھنے کا کیا فائدہ جب ساری ہدایت یاب ہیں تو دوزق جنت بنانے کا مقصد تو دوزق بننی ہی نہیں چاہیے کیونکہ ساری ہدایت یاب ہیں تو پھر ساروں کو جنت ملے گی تو دوزق کا تو صغور ہی نہیں ہوتا تو پھر مطلب یہ ہی ہے اس لئے کتاب آپ کو دیا اور اس لئے انسان اور جن کو اختیار دیا اپنے نفس کے اوپر تاکہ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کون سا نفس ہے وہ شیطان کو دشمن دوست بناتا ہے اور کون سا نفس ہے جو اللہ بے شک اللہ ہدایت جس کو چاہتا اس کو ملتی ہے لیکن اللہ طرح یہ بھی تو دیکھیں گے نا کہ ایک بند کی اندر کی طلب کتنی ہے اس کے اندر کتنا جذبہ ہے جس طرح عزت ابو بکر تھے انہوں جب عزت ابو بکر عثمان عزت عمر ان کے اندر اندر سے کتنے حقیقت پسند ہو آپ کتنے زیادہ لوجک ہو آپ کو آپ کی انصاف پسند کتنے عدل پسند آپ کی فطرت ہے تو وہ ضرور صحیح راستے کو اسیپٹ کرتی ہے تو یہ اس کی تشریف ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر لکھا ہو ہے تم اپنی معذرت میں یہ حجت تو کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم سب کو ہدایت دے دیتا بل فالس دیگر تم خود اپنے انتخاب سے راہ راست اتیار کرنے پر تیار نہیں ہو بلکہ یہ چاہتے ہو کہ خدا نے جس طرح فرشتوں کو پدائشی راست دار بنایا تھا اسی طرح تمہیں بھی بنا دے تو بے شک اگر اللہ کی مشیعت انسان کے حق میں ہوتی تو وہ ضرور ایسا کر سکتا تھا لیکن یہ اس کی مشیعت نہیں ہے لہذا جس گمراہی کو تم نے اپنے لئے خود پسند کیا ہے اللہ بھی تمہیں اس میں پڑھا رہنے دے گا اللہ تعالیٰ نے یہ جس نہ کہہ رہے اور وہ معصوم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرشتے بنانا تھا تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت تو نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا تو اس کی مقصد پیچھے اختیار کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہا رہے ہیں کہ کون جو ہے وہ اللہ کا رستہ اختیار خیر یہ جو ہے ہم نے سیاکولو آن جی ون فورٹی ایٹ ہم نے آیتیں کر لی ہیں کل ان سے کہیے فاللہ ہجت البالگا ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت ہیں کل ان سے کہو فاللہ ہجت البالگا خلوش اللہ ہجت مجمعی کل فاللہ ہجت تو ان سے کہیے کہ اللہ کے لئے یہ ہجت بالگا تو حقیقت میں جو ہجت ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے فاللہ شاہ تو اگر اللہ چاہت اللہ ہدا شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا فلا تشہد نہ تم شہادت دینا مام ان کے ساتھ فلا تت بھی اور نہ تم پیار بھی کرنا احواء ان کے خواہشات کی اللہ زینا وہ جو قذب جس نے جتلایا بھی آیات اللہ کی آیتوں کو اللہ زینا اور وہ لوگ لا یؤمن انا بالاخرات جو کہ آخرت کے منکر ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لے کر آتے وہم بھی ربی یاد دلون اور وہ جو ہیں وہم اور وہ بھی ربی رب کے ساتھ یاد دلون ہم سر بنائے ہوئے ہیں تو اس کی تو تشریح یہاں سے دیتے ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا کہ اگر وہ شہادت کی ذمہ داری کو سمجھتے ہوں اور جانتے ہوں کہ شہادت اسی بات کی دینی چاہیے جس کا آدمی کو علم ہو تو وہ کبھی یہ شہادت دینے کی جرات جو ہے وہ نہ کریں گے لیکن اگر یہ لوگ شہادت کی ذمہ داری کو محسوس کی بغیر اتنی ڈٹائی پر اتر آئیں کہ خدا کا نام لے کر جھوٹی شہادت دینے میں بھی تعمل نہ کریں تو ان کے اس جھوٹ پر تم ان کے ساتھ ہی نام بنو تو اللہ تعالیٰ فرمار ساتھ کو کہ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے گواہ جنہوں نے واقعی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو ہیں شہادت وہ ہی دیکھ جس نے اپنی آنکھوں سے چیز دیکھی ہے جو کہ این شاہد ہو تو اس کو جس نے دیکھی ہوگی تو وہ ہی شہادت دے گا اب جس نے نہیں دی وہ تو جورت نہیں وہ ہی جورت کرے جس نے سارا کچھ دیکھا اپنے سامنے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں دیکھا وہ پھر بھی جو جو ہی دینے پر ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ان کا ساتھ نہیں بنو تو پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں مطلب یہ لوگ کیسے کیسے تھے کس طریقے سے رسول سلام سے بات نہیں کرتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں ہدایت مل جاتی اگر اللہ چاہتا تو ہم شریک نہ کسی کو ٹھہراتے نہ ہمارے باؤج آجات ٹھہراتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ان کو جو ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی باتیں پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے اور ایسا دن آیا کہ اللہ نے ان کو ختم ہی کر دیا کتنی قومیں اللہ تعالیٰ نے حلاق کی ہیں پھر ان سے کو کیا تمہارے پر دیکھیں اللہ اللہ تعالیٰ کہ اگر ہے تو لاؤ اس کے اوپر گوائی اللہ تعالیٰ کہ ان کو ڈیٹول رہے ہیں کہ شاید وہ اپنی اکل کھول گرو فکر کریں اور حق کے اوپر آجیں اللہ تعالیٰ کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو لاؤ اس کو سامنے رکھ پیش کرو اللہ طرح کہ یہ صرف مہن امان ہی ان کی قیاس رہی ہیں یہ کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہ بھی رہے ہیں ان کو کہ لاؤ اپنے گواہ بھی لے کر آؤ شہادت دیں گو تو جو شہادت کی ذمہ داری کو سمجھتا ہے وہ کبھی بھی شہادت نہیں دے گا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اس کا حساس نہیں ہوتا وہ جو ٹھوئی گوئیاں دے دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس عسم سے فرمانے تو ایسے لوگ آپ نے ساتھ نہیں دینا اور یہ تو اپنی جانور تھے جن کو خود ہی کہا دیا تھا جس سامنے پیچھے پڑا نہیں تھا اگر مردہ پیدا ہوتا تھا پھر ان کی عورتیں بھی اس میں حصدار ہوتی تھیں مرد بھی کھاتے تھے مردہ ان کے مرد ہی کھاتے تھے خود ہی سے انہوں نے حلال حرام کر لیا لیکن حلال حرام کا حق صرف اللہ کے پاس نہیں صرف اللہ کے پاس اختیار کہ وہ کس چیز حلال اور حرام کرتے تو انہوں نے خود حلال حرام پیرا لیا یہ دیکھیں آیت 139 میں پڑھا تھا جس میں انہوں نے خود بنا لیا تھا جس میں کہتے مار دونوں کھائیں گے اگر تو وہ مردہ ہے تو دیکھیں اللہ یہ پہ فرمار رہے ہیں یہ 139 آیت ہے انہوں خود ہی گھڑیوں ہی ہیں اور انہیں دیکھ کر اللہ رہے گا یقینا وہ حکیم ہے اور سب بات کی اس کو خبر ہے مطلب یہ خود انہوں نے حلال حرام کر لیے تھے جانوروں کو خود ہی حلال و حرام کا جو اختیار ہو تو صرف اللہ کے پاس ہے اوپر سے ڈٹائی کے ایسے جھوٹے لوگ بھی ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالی کہ رہے ہیں تو آپ نے ان کی خواہشات کی پیار بھی نہیں کرنی یہ جو جو بول رہے ہیں انکار کر رہے ہیں آخرت کا ان کو کرنے دیں اللہ تعالی کے ساتھ شریعت کرنے دیں آپ نے ان کی خواہشات کی پیار بھی نہیں کرنی اور ہماری 150 آیات ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ ہم سورت آنام ختم کر لیں گے 165 ہیں